سو پارٹ الیون کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ منیوک فائنلی بانگسون سے اپنی فیلنگ کنفیس کر دیتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں جسے سن بانگسون کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھ سے فرس ٹائم کسی نے ایسا بولا ہے اس لئے میں سوچ کر ہی آنسر دوں گی جس پر منیوک پوچھتا ہے کہ پر کیوں اس میں سوچنا کیسا تو بولتی ہے کہ کیونکہ میں ابھی اپنی فیلنگز کو لے کر کنفرم نہیں ہوں اس لئے مجھے سوچنے کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے تو پھر منیوک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے پر میں تمہیں سوچنے کے لئے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا اسے جلدی سب کنفرم کرو اور میرے پاس آؤ دین آفٹر لاؤ کنفیشن منیوک گھر آ کر کافی زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے کیونکہ اب اسے صرف بانگ سن کے آنسر کا انتظار ہوتا ہے اور وہیں منیوک کا لاؤ کنفیشن سننے کے بعد بانگ سن کی نیندیں اڑ چکی ہوتی ہیں کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے بس دماغ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے باس کو کیسے فیز کرے گی کہ تب اس کے پاس گوگڈو اور منیوک کا میسج آتا ہے جس میں وہ دونوں اسے ساتھ میں مووی دیکھنے کے لئے پوچھتے ہیں جسے دیکھ بانگ سن اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی ہے کہ اب میں کیا کروں اس لئے پھر وہ سب کچھ اگنور کر کے سو جاتی ہے کہ تب اسے پھر سے وہی رومیو اور جولیٹ والا سپنا آتا ہے وہ اور منیوک دونے ساتھ میں رومینس کر رہے ہیں کہ تب اس گوگڈو وہاں آ کر منیوک کو دھکا دے دیتا ہے یہ بول کر کہ رومیو تم نہیں بلکہ میں ہوں کیونکہ بانگ سن سٹارٹنگ سے صرف مجھے پسند کرتی ہے نہ کہ تم ہیں جسے سن منیوک کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر یہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ بری طرح ماننے لگ جاتے ہیں جنہیں لڑتا ہوا دیکھ بانگ سن بس ان دونوں کو روکتی رہ جاتی ہے بانگ سن کو اپر بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بہت سارے باکس بھی اٹھانے کے لئے کہتے ہیں جن سب کو اٹھانا بانگ سن کے لئے کونسی بڑی بات ہے اس لئے وہ ان سبھی کو بہت آسانی سے اٹھا کر دوسری جگہ شفٹ کر دیتی ہے جس سے دیکھ میسٹر او کا مو کھلا کھلا ہی رہ جاتا ہے اور پھر جب وہ منیوک کے آفیس آتی ہے تو وہاں سیکریٹی کے بتانے پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی میڈنگ کی وجہ سے بہت آج لیٹ آئیں گے کہ تب ہی بانگ سن کے پاس پھر سے منیوک اور گگڑو ان دونوں کا ساتھ میں میسج آتا ہے کہ تم رپلائی کیوں نہیں دے رہی ہو جس سے دیکھ بانگ سن بولتی ہے کہ یہ دونوں سول میٹس ہیں ملب یہ دونوں مجھے ساتھ میں کیوں پریشان کر رہے ہیں اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ اب میں ان دونوں سے کیا کہوں اور وہی منیوک جو آفیس آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس بانگ سن کا رپلائی آتا ہے کہ آج آفیس میں بہت سارا کام ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ مووی دیکھنے نہیں جا پاؤں گی جسے پڑ منیوک بولتا ہے کہ یہ آفیس میں رہ کر میرے اور کلوز ہونا چاہتی ہے اور پھر اس کے بولتا ہے کہ واہ میرا دل دھڑکا دیا اور وہیں گگڑوکو بھی بانگ سن کا یہی رپلائی آتا ہے کہ آفیس میں بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ مووی دیکھنے نہیں جا پاؤں گی تو اس بات کو نورملی سمجھ کے چلا جاتا ہے نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بانگ سن مسٹر او کا دیا ہوا کام کر رہی ہوتی ہے اور سب ہی کے ریجیکٹڈ گیم ڈیزائن چیک کرنے کے بعد بولتی ہے کہ ان سب سے اچھا تو میرا گیم ہے جس کو میں ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں بس تھوڑی بہت فینیشنگ ہی تو بچی ہے اور جب جیسی وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتی ہے تو اسے وہاں ایک دم ہی منیو کی میجینیشن پکس دکھنے لگ جاتی ہیں جنہیں دیکھ بانگ سن شاک ہو کر بولتی ہے کہ آخر یہ مجھے ہو کیا رہا ہے مطلب کہ اب باس مجھے ہر جگہ کیوں دکھ رہے ہیں جبکہ ابھی تو مجھے اس کیم جینگ کو بھی پکڑنا ہے پھر بولتی ہے کہ بتانی باس نے مجھ سے تیری ٹریننگ کیوں کروائے جبکہ انہیں کیم جینگ کو پکڑنے میں میرا ساتھ ہی نہیں دینا تھا مطلب کہیں باس اس چاکو والے انسیڈنگ کے بعد سے ڈر تو نہیں گئے ہیں ویسا ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بیچارے جب سے مجھ سے ملے ہیں تب سے انہیں بس چوٹے ہی لگتی رہتی ہیں نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ منیوک اور بانگ سن ساتھ میں لنچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں بانگ سن بس نانسٹوک منیوک کو ہی گھورے جا رہی ہوتی ہے تو جب جیسی منیوک بانگ سن کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی نظر دوسری سائٹ کر لیتی ہے کہ دبھی مسٹر او اور سیکریٹی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور مسٹر او سیکریٹی کے کیک مار کے انہیں ہٹا خود منیوک کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر سب کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بانگ سن ایک نارمل لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک ایلین ہے اور یہ بات اس نے مجھے خود بتائی ہے پر منیوک کا بھی سارا فوکس صرف بانگ سن پر ہی ہوتا ہے اور وہ اپنی چاپ سٹک سے فوڈ اٹھا کر بانگ سن کو کھانے کے لیے دیتا ہے یہ بول کر یہ تمہارا فیورٹ ہے نا جسے دیکھ بانگ سن کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مسٹر او بس چلاتے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ان کی بات سن نہیں رہا ہوتا ہے پر پھر آفٹر لینچ بانگ سن مسٹر او کو سبق سکھانے کے لیے ان کے ہینڈ بینڈ کو اتنے زور سے بھیجتی ہے کہ وہ بیچارے درد کے مارے وہیں بھیوش ہو جاتے ہیں تین ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بانگ سن منہو کے پاس آتی ہے تو وہاں منہو کو سیریس ہو کر کام کرتا دیکھ وہ پھر سے وہیں فریز ہو جاتی ہے اور پھر اپنی ڈیکس کے پیچھے سے چھپ چھپ کر منہو کو دیکھنے لگ جاتی ہے کیونکہ منہو اتنا زیادہ ہینڈ سم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بانگ سن چاہ کر بھی منہو کے اوپر سے نظر نہیں ہٹا پا رہی ہوتی ہے اور بس بار بار اسے ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے ویسے چلو یہ سب دیکھنے کے بعد اتنا تو کنفرم ہے ہی کہ ناک ایور منہو بانگ سن کو بلکہ بانگ سن بھی منہو کو پسند کرنے لگی ہے اور وہیں دوسری طرف مسٹر او کا رو رو گے برا حال ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان سے ان کا پیار یعنی منہو چھن جائے گا اس لئے وہ بہت زیادہ اپسیڈ ہوتے ہیں اور سیکریٹی انہیں فوٹ فوٹ کا روتا ہوا دیکھ چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور ہینڈسوم مین مل جائے گا کہ تب ہی کچھ لڑکیاں ان دونوں کے ایسی پوزیشن میں دیکھ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں جسے بیچارے سیکریٹی کا سہارہ دینے کے چکر میں نام خراب ہو جاتا ہے نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی سب سکول سٹوڈنٹس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کی باس یعنی بانگ سون کے اوپر کچھ گینگسٹرز نے حملہ کیا تھا اور اب وہ سب ہی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں جسے سن کر ان سب ہی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ان لوگوں کی حمد کیسے ہوئی ہماری باس کے اوپر حملہ کرنے کی اس لئے وہ سب ہی ان گینگسٹرز کو مالنے کے لئے نکلتے ہیں اور وہی دوسری طرف میٹنگ کے دوران بانگ سون مینہوک کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور مینہوک بھی بس بانگ سون کو جب بانگ سون سیکریٹی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ تب اس کے پاس گگڑو کی کال آتی ہے اور وہ اسے اس کی آفیس کی بلڈنگ کے نیچے بنے کیفے میں ملنے کے لئے بلاتا ہے جس کے لئے بانگ سون مان جاتی ہے تو جب جیسے گگڑو بہت خوشی خوشی اپنے اچھے سے ہیر سیٹ کر کے اور نیکلس لے کے بانگ سون سے ملنے آ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گگڑو کے پاس اسی سینر آفیسر کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ اب اس کرمینل یعنی کم جنگ کا نیکس ٹارگٹ اس کی ایکس گرل فرینڈ یعنی ہی جی ہے جسے سن گگڑو بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور پھر واپس مڑ کر ہی جی کو کال کرنے لگ جاتا ہے پر ہی جی کا فون گھر چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ کال پک نہیں کر پاتی ہے جسے کہ گگڑو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بھائی بانگ سون آفیس کے کیفے میں آ کر ایک سائٹ بیٹ کے گگڑو کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے پر جب سیکریٹی کے بتانے پر منہی کو بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ بانگ سون کسی آدمی سے ملنے گئی ہے جس کا نام گگڑو ہے تو یہ سن کر منہی کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور وہیں گگڑو بہت دیر تک ہی جی کی لوکیشن ٹریک کروانے کے بعد فائنلی اس کے پاس پہنچی جاتا ہے پر وہاں ہی جی کو بانگی کے ساتھ دیکھ بیچارے گگڑو کا بہت بری طرح دل ٹوٹ جاتا ہے اور بانگی بھی گگڑو کو ایک دم وہاں دیکھ کر کافی شوق ہوتا ہے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو پر پھر گگڑو بینا دیریک کرے ہی جی کو بتا ہی دیتا ہے کہ اب اس کریمنال کا نیکس ٹارگٹ وہ ہے جسے سن ہی جی کافی حیران ہوتی ہے اینڈوہی دوسری طرح بانگسون اب بھی گگڑو کا ہی ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی منہوک بانگسون کے پاس آ کر اسے گسے سے دیکھنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ بانگسون بھی منہوک کو ہی دیکھنے لگ جاتی ہے تو منہوک بانگسون سے بولتا ہے کہ تم صرف مجھے لائک نہیں کر سکتی ہو تو یہ سن بانگسون حیران ہو کر منہوک کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر منہوک سیریس ہو کر منہوک بانگسون کے طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میرے ساتھ چلو جسے دیکھ بانگسون منہوک سے کہتی ہے کہ پر میں اور سب لڑکیوں سے الگ ہوں مطلب کیا تم میری پاورس کے ساتھ اوکے ہو جس پر منہوک بولتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے اس کا ہاتھ پکڑنے کو بولتا ہے جس کو منہوک خود سے منہوک بانگسون کو اپنی طرف کھیچ کے اسے حق کر لیتا ہے جسے دیکھ وہاں بیٹھے سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور بانگسون بھی ڈرتے ڈرتے فائنالی منہوک کو حق کر لیتی ہے جسے دیکھ منہوک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر بانگسون کو اور ٹائٹ سے حق کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے دین ہم دیکھتے ہیں کہ منہوک بانگسون کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے جہاں دونوں راستے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں کافی زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ دبی بانگسون کے پاس گگڑو کی کال آتی ہے جسے دیکھ وہ اپنا فان پک نہیں کرتی ہے اور پھر بانگسون کو اس کے گھر چھوڑتے وقت منہوک بانگسون سے بولتا ہے کہ اب تم اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی ہو لیکن آج سے ہم دونوں کے بیچ سب چینج ہو چکا ہے جسے سن بانگسون اسمائل کرتی ہوئی گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور جب جیسے اندر آنے کے بعد بانگسون اپنی فرینڈ یعنی کیونشن کو یہ پوری بات بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ دبی کیونشن کے پاس گگڑو کی کال آتی ہے اور وہ بانگسون کو گھر کے نیچے آنے کے لیے بولتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبینا ابھی تک ہمارے چینل یعنی بے بے ایکسپلین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو پھر جب جیسے بانگسون گھگڈو سے ملنے آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم میری کالز کو پک کیوں نہیں کر رہی تھی جس پر بانگسون اس سے بولتی ہے کہ آج میں نے کیفے میں تمہارا کافی ویٹ کیا پر تم آئے کیوں نہیں تو پھر گبڈو بانگسون کو ساری بات بتاتا ہے کہ وہ کریمینل اب ہی جی کو فالو کر رہا ہے اس لئے مجھے ترنت ہی ہی جی کے پاس جانا پڑا تھا اور وہ یہ سب شاید مجھ سے بدلہ لینے کے لئے کر رہا ہے جسے سن بانگسون بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے واپس ہی جی کے پاس جانے کو بولتی ہے پر گبڈو اسے بتاتا ہے کہ اب وہ بانگی کے ساتھ ہے اور بانگسون کی طرف ایک قدم بڑھا اسے بولتا ہے کہ آخر میں اپنی فیلنگز کو لے کر کنفرم ہو ہی گیا ہوں کہ میں تمہیں لے کر کیا فیل کرتا ہوں اس لئے میں تمہارا فرینڈ بن کے نہیں رہنا چاہتا اور اس سے پہلے کہ گگڑو بانگ سون کو پروپوس کرتا کہ تب ہی بانگ سون اسے بیچ میں روک کر بولتی ہے کہ گگڑو تم مجھے ایک فرینڈ کے روپ میں ہی اچھے لگتے ہو اور اس لئے میں تم جیسے قیمتی فرینڈ کو کھونا نہیں چاہتی جسے سن گگڑو کافی زیادہ شوق ہوتا ہے اور اس نیکلیس کے باکس کو پیچھے چھپا لیتا ہے جو کہ وہ بانگ سون کے لئے لے کر آیا تھا اور یہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں بولتے اور گگڑو بس بانگ سون کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گگڑو بہت زیادہ اداس ہوا ہوا اکیلے ایک کونے میں بیٹھ کر اس نیکلیس کے باکس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بانگ سون سے ریلیٹڈ ساری میموریز یاد کرتا ہے کہ بانگ سون اسے شروع سے ہی بہت زیادہ لائک کرتی تھی پر وہ کبھی اس کی فیلنگز کو سمجھ ہی نہیں پایا کیونکہ میں نے اپنی نظروں میں اسے صرف ایک دوست مانا تھا پر اب جب فائنالی میں اپنی فیلنگز کو لے کر کنفرم ہوا ہوں تو اب وہ مجھ سے کافی دور جا چکی ہے جسے یاد کرتے ہوئے یہاں گگڑو بہت بری طرح رونے لگ جاتا ہے اور یہ ایک کافی سیڈ سین ہوتا ہے اینوہی بانگ سون بھی اس سب سے کافی اداس ہوئی بھی ہوتی ہے کہ تبھی کیونکہ میں اسے بتاتی ہے کہ کل وہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے جسے سن بانگ سون اسے کہتی ہے کہ دھیان سے جانا اور پھر وہ یہاں پھر سے گگڑو کے بارے میں ہی سوچنے لگ جاتی ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ گگڑو اب بھی کل رات والی بات سے بہت زیادہ سیڈ ہوا بیٹھا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں ہی جی آتی ہے تو گگڑو سے بتاتا ہے کہ اب سے ایک آفیسر روز تمہاری نگرانی رکھے گا اس لئے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر کم جینگ کی فوٹو دکھا اس سے بولتا ہے کہ یہ ہے وہ اصلی کریمنل جسے تمہیں بچ کر رہنا ہے جن فوٹو اس کو ہی جی دیکھنے لگ جاتی ہے اور یہ سب کیمرے کی ہیلپ سے کم جینگ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف بانگ سون منہوک کے ساتھ بیٹھ کر اپنا گیم ریڈی کر رہی ہوتی ہے جس کام میں منہوک بھی اس کی ہیلپ کروا رہا ہوتا ہے کہ تبھی منہوک اس سے پوچھتا ہے کہ پر بانگ سون تم اپنے گیم میں بچانا کسے چاہتی ہو تو بانگ سون بتاتی ہے کہ ایک راج کمار کو جو کی اکیلے محل میں رہتا ہے جسے سن منہوک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر ہم دشمنوں کو مارنے کے لئے تلوار کر نہیں بلکہ اکھروٹ کے ہتھوڑے کا استعمال کریں گے افیو بانگ سون کی گیم کی کریکٹر کا نام بھی بانگ سون ہی رکھ دیتا ہے جسے سن بانگ سون کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے دینیو دونوں ساتھ میں لینج کرتے ہیں جن کو ساتھ میں بیٹھا دیکھ سبھی لوگ انہیں ہی گھون رہے ہوتے ہیں اور مسٹر او کا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خون جل رہا ہوتا ہے جن کو ایسی حالت میں دیکھ سیکریٹی مسٹر او کو پھر سے شاند کرانے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی پھر سے وہ دونوں لڑکیاں ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر باتیں بنانے لگ جاتی ہیں جس پہ سیکریٹی بولتے ہیں کہ ہمیشہ غلطی کیوں سمجھتی ہو ہم دونے صرف دوست بھی تو ہو سکتے ہیں ویل نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی سٹوڈنٹس اپنے اپنے ہتھیار چھپا کر ہسپٹل میں انٹر کر لیتے ہیں آفیس ٹیرز کے پاس آ کر اپنے اپنے چھپائے ہتھیار بھار نکال کے ان سبھی گینگسٹرز کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان گینگسٹر کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا لیڈر کون ہے جس سے سن وہ سبھی گینگسٹرز ایک ساتھ اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر یہ ہیں جس کے بعد بس پھر ہونا کیا ہوتا سٹارٹ ہوتی ہے ان سبھی کے بیچ فائٹنگ جس میں اس بیچارے گینگسٹرز کے لیڈر کا تو بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے اور وہ بس یہ چلاتا رہ جاتا ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں اس لئے پلیز مجھے جانے دو اور وہی دوسری طرف منہوک اور بانگسون لیوری میں ہوتے ہیں جہاں منہوک بس بانگسون کو ہی گھورا جا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ ٹیول کے نیچے کل لیتا ہے جس سے کہ بانگسون بس شرم کے مارے اپنے موں چھپاتی ہی رہ جاتی ہے ملک کیاوی دونوں اوفیشلی کپلز بن چکے ہیں اور پھر منہوک بانگسون کا ہاتھ پکڑ چلنے لگ جاتا ہے پر سب کے دیکھنے کی وجہ سے بانگسون اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تو منہوک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا اور پھر زبردستی بانگسون کا شولڈر پکڑ چلنے لگ جاتا ہے ویلنیکٹ سین میں ہم ہی جی کو دیکھتے ہیں جو کی پریکٹس ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک دوسر آفیسر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور وہیں دو آفیسرز کم جینگ کے کار گیریج کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں پر تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ کم جینگ صبح سے گھر سے باہر نہیں نکلا ہے اس لئے جب جیسی وہ کار گیریج کے اندر جا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں کم جینگ ہوتا ہی نہیں ہے جس پر پھر سینئر آفیسر بولتا ہے کہ شاید اس کار گیریج کا کوئی اور دوسرا راستہ بھی ہے اس لئے پھر یہاں یہ سبھی ہی جی کی ہیلپ سے کم جینگ کو پکڑنے کا پلان بنانے لگ جاتے ہیں جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہی جی ایک سمسام روڈ سے کہیں جا رہی ہوتی ہے انگلگڈو کے پولیس اسٹیشن کے سبھی آفیسرز ہی جی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ جب جیسی وہ کریمنل یعنی کم جینگ ہی جی کو پکڑنے آئے تو وہ سبھی اس کریمنل کو چاروں طرف سے گھیر کے پکڑ سکیں کہ تبھی وہ کریمنل بھی وہاں آ جاتا ہے اور کسی لڑکی کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور وہیں ہی جی کسی کو دیکھ در کے مارے زور زور سے بھانگنے لگ جاتی ہے کیوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو جس بات کو جان کر وہ سبھی آفیسرز ہی جی کے پاس آنے کے لئے دوڑتے ہیں جس سے کہ گگڑو کو ہی جی کی بہت زیادہ فکر ہونے لگ جاتی ہے اور تبھی ہی جی کسی کو دیکھ کر در کے مارے وہیں روڈ پہ گر جاتی ہے جس کے بعد پھر ہم منہوک اور بانگ سون کو دیکھتے ہیں جو کہ پلس کی کار کو جاتا ہوا دیکھ وہیں رک جاتے ہیں اور بانگ سون کا ایسا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے تبھی پھر ہمیں اسی کریمینل یعنی کیم جینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے اور اس لڑکی کا بیگ اور اس کی الارم ڈیوائز ووچ کو وہیں فیک کے چلا جاتا ہے ہمیں یہاں اس کیڈنیپ کی ہوئی لڑکی کا چہرہ تو نہیں دکھایا گیا ہے پر اس سب سے بانگ سون کافی برا فیل کر رہی ہوتی ہے جیسے اس سے اس کا اپنا کوئی دور جا رہا ہو اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ 11 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی